اللہ لہیہ شبشلو 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 میں اس وقت ان سب اپنے پھائی وینوں پر شبشلو بولتا ہوں جو ہمارے ساتھ پیس بک کے اوپر اس وقت لائب اس بیبلی کار باتوں کو سیکھنے کے لیے یہاں بھی جس آن میں بھی ہے چاہے ہمارے بھارت دیش میں بھارت دیش سے باہر ہیں میں ان کو شبشلو بولتا ہوں اور میں بشواش کرتا ہوں کہ بیبلی کار باتوں سے ہم بہت ساری آششوں کو پھا رہے ہیں اور آج بھی کون ساری آشش ہی ہم پھائیں گے جہاں بھی آپ ہیں چاہے ہمارے بھائی ہماری بہن بچے ہمارے لئے دعا کریں کہ اسی طرح سے بیبلیکل باتوں کو مولے کر آگے بڑھیں اور میرا بشاہش ہے کہ آج بیبلیکل باتوں سے ہم سب لوگ آشش پھائیں گے آمین سب کر بولیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ ہی ہم بجل سیتہ ایک سو انیس کو بولیں گے دا سو کم بولیں گے ساب پر بولیں گے یوم فساعم یوم مصور یوم رشید یوم شفور یوم دروہ یوم بپورید یوم سکون شماع اسرائل کی دعا کریں گے شماع اسراعیے Eightم legends facebook vg موسیقی موسیقی آیا میں ایک دوسری کی جنائی کیلئے دعا کرے گی رخانی انجوڑی بار آفا حوشیانی با حوشیانی با حوشیانی تحلیتی آتا آمین 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 سب کو شبشلو شبشلو تو آج شبت ہمارے جیبر میں شروع ہو چکا ہے اور ہم پچھلے دنوں سے پچھلے سے پچھلے شبت میں ہم سیکھ رہے تھے دو شبت ایک ہے دبورہ دوسرا ہے یشوہ بولیے دبورہ اور یشوہ بولیے بولیے دبورہ اور یشوہ نام دونوں پوٹر ہے نام دونوں کلین ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن جن کے نام رکھے گئے ہیں دبورہ کس کا نام رکھا ہے مکی کا اور جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ اشد ہے جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ اشد ہے اس لیے مکھیوں کو کھانا بچھل کے انسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں سنسار کے اندر لوگ کھا رہے ہیں لیکن خدا کی لوگوں کو کیا کھانا کیا نہیں کھانا بچھل کے اندر لے بوشتہ گیارہ رہا ہے اور بوشتہ ببنم چودہ رہا ہے کے اندر ہمیں ساری ڈیٹیل ملتی ہیں کہ ہمیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا تو ان میں ایک مدھو مکھی جسے ہم کہہ رہے ہیں جو مکھی ہمیں مدھو دیتی سہر دیتی ہے وہ انکلین ہے کیا ہے جی؟ انکلین بولیے بولیے انکلین وہ کیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انکلین چیز کلین چیز دے دوے تب ہی تو یہوٹی ربی جو تھے اس میں چکر میں پڑ گئے سوچنے لگے خدا کہتا ہے میں تمہیں دور شہر کی جہاں ندیاں بہتی وہاں لے کر جاؤں گا شہر تو انکلین ہے اور یہ شہر دینے والا جو ہے وہ انکلین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب بہت ساری جانچ پرتال کی گئی اور خدا نے کچھ لوگوں کے ربیوں کے منوں کو کھولا انہوں نے مکھنوں کے اوپر شہد کی مکھنوں کے پرشت شروع کبھی شروع کی جب انہوں نے مکھنوں کی جانکاری پرابت کی تو انہوں نے دیکھا کہ جو مدھو مکھیاں ہیں وہ بہت quality کی ہیں ایک quality کی نہیں ہے مدھو مکھیاں بہت quality کی ہیں کچھ مکھیاں جو ہیں وہ شہدی کتھانے کرتی اپنے چھتے کی رکشہ کرتی کچھ مدھو مکھیاں ایسی ہیں وہ صرف چھتے کے اندر ہی رہتی کچھ مدھو مکھیاں ایسی ہیں دوسری مکھیوں کی سہتہ کرتی لیکن کچھ مدھو مکھیاں ایسی ہیں جو شہد کو لیتی اب جو شہد کو لیتی ہے یہاں سے سنیں اس مدھو مکھی کا جو وہ کھاتی ہے وہ کھانا ایک الگ پیٹ میں جاتا ہے جو وہ شہد کتھا کرتی ہے وہ ایک الگ پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا عرص ہے جو شہد لینے والی مکھی ہے اس کے دو سکمک ہیں کتنے سمجھ وہ اپنے آپ سے کچھ بھی پٹیوز نہیں کر پا رہی اگر وہ اپنے آپ سے کرے گی تو پھر سوچ لیں گے وہ انکلین ہو جائے گا وہ جیسے لیتی ہے شہد کو اس رس کو وہ اس سکمک میں ڈال لیتی ہے اس پیٹ میں ڈال لیتی ہے جس پیٹ میں جو کھاتی جس پیٹ میں وہ جاتا اس میں نہیں رکھتی بلکل وہ پیٹ خدا نے وہ سکمک اس کو اسی لیے دیا ہے کہ وہ جہاں سے وہ رس لیتی اسی میں ڈالتی ہے اور اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں نہیں لاتی وہ جیسے ڈالتی ویسے نکال کر چھتے میں رکھ دیتی ہے دیکھ کر بولیں گے ہالیلویہ کچھ مدو مکھیاں ایسی ہیں کہ ان کا سکمک ایک ہے اب وہ بھی شہد شہد کٹھا کرتی ہے اب اگر وہ پیٹ کے اندر لے کر جائیں گے اور پیٹ میں سے نکالیں گے وہ تو پیٹ شہد انکلین ہو جائے گا وہ کہہ کرتی ہے وہ مدو مکھیاں ایک پھول کو لیتی ہے اور بہت سارا رس نکال نکال کر اس پھول میں ڈالتی رہتی ہے ان کے لیے وہ ان کا سکمک بن جاتا ہے اور جب بہت سارا کچھا ہو جاتا ہے پھر وہاں سے اٹھا اٹھا کر اپنے چھتے میں رکھنا شروع کر دیتی ہے بلکر بولیں گے ہالیلویہ ایک مکھی کے دو سمت ایک میں کھانا جاتا اور ایک میں صرف سارا رس آتا ہے اگر کھانے والی اس پھول میں سے کچھ چیزیں نکل کر آئیں گی اس کا عطا ہے وہ اپنے آپ میں سے کچھ پر ڈوس کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے انکلین ہو جائے گا لیکن جیسے ہی دوسرے سمت پر رکھتی ویسے نکال کر وہ سمیل آتی رہتی ہے اور ایک مکھی جو ہے اس کا ایک پیٹ ہے اور وہ کیا کرتی سارا رس بار کٹھا کرتی اور وہاں سے نکال نکال کر وہ چھتے کے اندر رکھتی ہے اب دیانسر سلیں ادھروں کے اندر لوگ کیا کرتے تھے ایک پیڑ کو لیتے تھے اور پیڑ بھی کونسا بابول کا پیڑ لپے لپے کانتے اور وہ لوگ جو شہد کٹھا کرتے تھے وہ کچھ رول بنا کر جیسے میں نے یہاں پیچھے بنائی ہوئی ہے رول بنا بنا کر وہ کانٹوں کے اندر ٹانگ لیتے تھے اور مدو مکھیا کیا کرتی تھی وہ اپنا چھتہ جو ہے رولوں کے اندر لگاتی تھی تا جو لوگ آسانی سے شہد کو نہ پا سکے کیونکہ جو مینت کر رہا ہے تو اسی کو تو شہد ملا چاہیے جو مینت ہی نہیں کر رہا تو شہد کیسے ملے گا ان کو تو یہ سارے باتیں جو کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں خدا اور باتوں کے دوارا لوگوں کو بڑی شک شک بڑی تلیم دے رہا تھا ملتر ہونے کے حالیلویہ 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 یہ کچھ اتنے تصویریں بنائی ہیں لبی لبی مدو مکھیوں کو جانے کے لیے مشکل نہیں ہے وہ کانٹوں کے بیچ میں سے بھی نکل جاتی ہیں لیکن جو چھوڑانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہیں اور بڑا اونچا پیڑ اور اونچے پیڑ کے بلکر اونپر اونپر نتکایا ہوئے اور جب شہد کٹھا ہو جاتا تو مالک جو ہوتا تھا شہد کو کٹھا کرنے والا وہ اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا وہاں تک پہنچنا اور پھر شہد کو لینا اور کٹھا کرنا کیونکہ شہد کے میں نے آپ کو بتایا بہت کون ہے وہ ہمارے مسلس جو ہے باڈی کے ان کو سپرون کرتا ہے شہد کھانا بہت ہی ضروری ہے بلکر بولے گے حالیلویہ اور بچن کہتا ہے شہد کے ساتھ چھتہ بھی کھانا ہے کیا کھانا ہے؟ لوگ کیا کھرتے ہیں آج شہد کھاتے ہیں اور چھتے کو کیا کھرتے ہیں؟ چھتے کو چھوڑ دیتے ہیں بیان سے سننے گے یہ باتیں بڑی جبردست باتیں آپ کے آگے نکل کرائیں گے بلکر بولے گے حالیلویہ تو ان ساری تصویروں سے ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے شہد کو لینا آسان بولیے گے کھانٹوں کا سامنا کرنا پڑے اور کھانٹے ہمیں تکلیق بھی دیکھیں ایک بچے کے پاؤں میں کھانٹا لگیا اس نے اپنی ممی پاپا کو بتایا اب کھانٹا جو تھا وہ اندر چلنے لگا یہ یاد رکھنا ہے اندر چل پڑتے ہیں کھانٹے وہ چلنے لگا اور جیسے جیسے وہ آگے پڑھ رہا ہے اس بچے کی پیل درد جو ہے بڑھتی جا رہا ہے جب پیل اس کو ممی پاپا کو پتا چلا کہ اس کے کھانٹا لگا ہوا ہے تو انہوں نے کوشش کی کھانٹے کو نکال لے کے لیے کس چیز کی کھانٹے کو نکال لے کے لیے جب سوری سے کھانٹا نکالنا شروع کیا تو بچہ اور تڑکنے لگا بچہ اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگ درد جو اس کو ہو رہی ہے وہ کھانٹے کی ہے جا سوئی کی ہے سوئی کی وہ کھانٹے کی ہے سوئی تو اس کو عراف دینے کے لیے کھانٹے کو نکال رہی ہے ہاں رہی ہے ہاں رہی ہے درد کی سوئی کی ہے کھانٹے کی سوئی کیا کر رہی ہے تو آج زگتہ کیا ہے سوئی درد دے رہی ہے پر سوئی جب کھانٹوں کو جیمن سے نکالے گی بکڑے سوئی کی ہے کھانٹا کھانٹا کی باتیں کھانٹا بچہ نے جب وہ نکالے گی ہے تو پھر پیر سوئی پیتر دے اس لیے بچوں کو کام کرنے دی رہا ہے جیسے سوئی اپنا کام کرتی ہے اور جہاں تک کھانٹا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور دھیرے 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 کھانٹے کو باہر لے آتے ہیں ایسے ہی بچن میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب گہرائی سے چلا جاتا ہے اور اندر چھوٹے بڑے بہت کھانٹے ہیں وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نکالنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بچن بڑا کٹھن ہے نہیں بچن آرام دیتا ہے جب وہ ہماری زندگی میں سے کھانٹوں کو باہر لکالتا ہے گر کر بولیں گے ہالیلویہ 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 ہم نے ایک تصویر کو دیکھا کہ شہد کو پراپت کرنا بڑا مجھے لگا اگر مل جائے تو بہت بڑی جائے مل کر بولیں گے ہالیلویہ 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 بہت راکی مدو مکھیاں ہیں ہر مکھی جو ہیں وہ انکلین ہے اب اس میں سے کلین چیز کیسے آ رہی ہیں کچھ مکھیاں جو ہیں وہ صرف چھتے کی رکشہ کرتی ہیں کچھ مکھیاں جو ہیں وہ چھتے کی اندر ہی رہتی ہیں کچھ مکھیاں جو ہیں وہ پھولوں سے رس کرتی ہیں اور اپنے سٹمک میں ڈالتی رہتی ہیں سٹمک کی کتنے پیٹ کتنے دو ایک میں کھانا ایک میں شہد اگر کھانے والی جگہ شہد چلے گا وہاں سے شہد باہر آئے گا تو انکلین ہو جائے گا لیکن جیسے ہی اس نے اپنے سٹمک کے اندر اس رس کو ڈال دیا جب وہ وہاں سے بیسے ہی نکال کے ڈال دیا رکھ دیا تو پھر وہ رس نہیں رہتا وہ میرے اور آپ کے لیے شہد بار گا لیکن ایک اور مکھی ہے اس کا سمک ایک ہی ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ باہر ہی کٹھا کرتی رہتی وہ ایک پھول کو لے لیتی ہے بڑے سے اور آس پاس کے پھولوں میں سے وہ اسی پھول میں کٹھا کرتی رہتی ہیں اور بہت سارے ہی مکھی ہیں جن کا ایک سٹمک ہے پہ بہت سے اٹھا اٹھا کر اپنے تو اس لیے مکھی جو ہیں وہ انکلین ہے اور جو مکھی میں سے شہد نکل کر آ رہا ہے وہ انکلین نہیں ہے وہ انکلین نہیں ہے میرے کر بھونے کے حالیلویہ حالیلویہ اس کو اٹھا لیجئے دوسرہ لکھا ہے وائٹ بوڈ مشیر میں آگئے ہیں یہاں پھر میں نے دو نام لکھے ہیں بلو یود یود اے وا شیل آئین یہوشوہ یہوشوہ بیلت 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 با ریش ریش اے دبورا 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 یہاں سے سنری یہاں پر دو نام ہے ایک نام ہے یشوہ اور دوسرا نام ہے دبورا میں نے ہندی میں بھی لکھا ہے یشوہ لکھا ہے دبورا لکھا ہے دبورا نام کس کو دیئے ہیں مد مکھی اور یشوہ نام کس کو دیئے ہیں یشو مسیح اگر میں یہ کہوں کہ یشو مسیح انکلین ہے پر اس کا لہو کلین ہے آپ نے مدھو مکھی کو تو مان لیا کیونکہ اس کے دو سمک ایسے ہی یہشو مسیح کے دو رہا جیون تھا سو پرتیشت اور سو پرتیشت انسان ہوتے ہوئے وہ انکلین ہے پرمیشن ہوتے ہوئے وہ کلین ہے سمجھے لگ نہیں جیسے مدھو مکھی کے دو سمک ایک کلین ایک انکلین ایک پبتر ایک اپ پبتر ایسے ہی یہشو مسیح سو پرتیشت پرمیشن ہے سو پرتیشت انسان ہے انسان میں وہ انکلین ہے اور پرمیشن میں وہ اب جیسے مدھو مکھی انکلین ہوتے ہو ہوئے بھی کلین چیزیں دیتی ہیں ایسے ہی یہشو مسیح کا شرین انکلیر ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ کلیر چیزیں دے رہا ہے لہو کہا سریعہ شریع سے مہینے بولیے شریع سے تو لہو کیا ہے وہ جس کے اوپر آ جاتا ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے دنافوں کا رنگ چاہے کتنا بھی سپیر کیوں نہ لار کیوں نہ ہو گیا کرمچی جیسا کیوں نہ ہو گیا کہ بیٹے کا لہو جو کلیر ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے جس جیون کے اوپر ملتاگی جاتا ہے وہ جیون کلیر ہو جاتا ہے جسے یہاں بیٹے ہیں یشو کا لفوں اوپر لگا ہوتا ہے آپ ایسے لیے آئے آپ کے اوپر یشو مسیح کا لفوں ہے آپ بڑی میں انکلین ہیں پر آتما میں آپ کلین ہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہیں سو پرتیشت ہماری آتما کلین ہو چکی ہے اور سو پرتیشت ہمارا بھوڑی جو ہیں وہ انکلیر ہے اس لیے اس کو مرنا ہے کلین چیزیں کبھی مرتی نہیں ہیں کونسی چیزیں جاتی ہیں انکلین جو اشد ہے وہ چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے پھر کر بولیں کہ حالیلویہ حالیلویہ تو مدھوم اکھی ہمیں کریم چیز دیتی ہے شہر جسے ہمیں ہمارے میں کیا بولتے ہیں دباش بولیے بولیے دباش 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 دبورا اور یہاں کیا لکھا ہے یہوشوہ بولیے بولیے یہوشوہ یہوشوہ نام دونوں پویتر ہے یہاں پر اگر ہم باب کو اور ہے کو میس کریں تو دیلت دیت لیش ہمیں ملتا ہے جو بلتا ہے دابن دابن کرتے ہیں کہ بچن کس کا بچن باب ہے کا میں بولتا ہوں یودہ باب ہے اپنے باب ہے بول دیا یودہ باب ہے اب یہ شبت بول رہے ہیں یہ تابر ہے یہ باب ہے ہیں یعنی کہ یہہووہ کا نام تو یہاں بھی ایسی ہیں یودہ واب یودہ واب یعنی کہ یہہووہ شوہ یعنی کہ اتھار کرتا بلکر گونے کے حالیلویہ دونوں نام سیم لیکن جن کو یہ نام دیا گیا ہے وہ سوپ تیشت کلین ہے اور سو پرپیشت انکلین ہے دونوں مدو مقی بھی اور یہ مقی بھی کیونکہ مدو مقی کا ایک سام کلینی ہے جہاں سے ہمیں شہد ملتا ہے آگے بڑھتی ہیں سنیں جہاں سے خدا نے کہا یہہووہ نے کہا مرشا سے مرشا تُو ایک وادشاہ کا صندوق بنانا کیا بنانا جی وادشاہ کا صندوق جب تُو صندوق بنائے صندوق کے لیے تُوہیں جو لکڑی کی ضرورت پڑے گی وہ لکڑی تُوہے کہا سلے بابول کے پیر بابول سے اور دوسری لکڑی کا تُو صندوق نہیں بنائے گا تو لکڑیاں تو بہت قیمتی قیمتی لکڑیاں ہیں چندن کی بھی تو لکڑی ہوتی دیار کی بھی لکڑی ہوتی لبلون کی بھی لکڑی ہوتی ہے بھن بھن پکار کے پیر ایسے ہیں جن کی لکڑی بہمولی ہے اور خدا کیا کہتا ہے جس کی جس کی کوئی value نہیں ہے تو بھن کی لکڑی کا صندوق بنانا ہے جیسے بھن کے پیر کے اوپر رول بنا کر اس کے اندر مدھوم مکھیاں شہد کتھا کرتی ہیں ایسے ہی میں اس صندوق کے اندر کچھ رکھوں گا میں صندوق کے اندر اور جب تم لوگوں کو مجھے ملنا ہے تو میری حضوری یہاں آئے گی اس کو بولتا ہے مرسی سین بولیے مرسی سین دیعا کا سیحسن کون سا سیحسن دیعا سیحسن آج میں اور آپ کہاں آگئے دیعا کے سیحسن کے اوپر جہاں میرے اور آپ کے اوپر دیعا ہو جائے اللہ 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 تو کون سا سن دوں اب یہاں پر دو سورد دودھ ہیں ایک کا نام ہے مکھائل اور دوسرے کا نام ہے سبرائل کون کون مکھائل اور زبرائل ایک مسندر ہے سریحے لے کر آنے والا دوسرا جو ہے وہ ہے جڑائی کر رہے والا اس کے آگے کوئی ٹیک ہے نہیں جب خدا کی حضور عمر سی سی کے اوپر دھائی کے سی آسن کے اوپر آتی ہیں تو دونوں سورگ دودھ اپنے پنکھوں سے اپنا مو آتے لکھے ہیں آلیلویہ 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 میں نے بچھے لکھے ہیں پہلا بچھے نرکمان سولہ خات تکتیس تکتیس بچھے لکھہ میں چاؤں گا آلیلو پڑدی دیگر تیسی اسرائیل کے گھرانے اسرائیل کے گھرانے نے اس بستو کا نام منہ رکھا جب آکان سے لٹی کتنی شروع ہوئی آپ کو پتہ کام تر ٹائم سبا چار سبح چار چھے بجے تک کو اٹھانا ہے چار سے چار سے پہلے جائیں گے کچھ نہیں ملے گا چھے کے بعد جائیں گے کچھ نہیں ملے گا چار بجے سے پہلے اوز گر جاتی ہے اوز کے اوپر چھٹے چھٹے دانے کے سمان انیہ کے دانے کے سمان اس اوز کے اوپر کچھ گر جاتا ہے اور پاچ اور چھے کے پیچ میں پھر اوز گرتی ہے سولے دیان سے وہ دھائیے کے سمان جو بیٹ آنے گرے ہیں وہ کس کے اوپر گرے اوز گرد کیونکہ کیونکہ نیچے تو زمین ہے نا خدا کی لوگ کوٹ ڈسٹ نہیں چھوے گی اوز اوز اپنے اوپر رکھ لیتی ہے اور پانچ بجے کے بعد پھر اوز گرتی ہے نیچے بھی اوز ہے یہ اوز خدا کی دیعہ پہ دکھاتی ہے کہ وہ منہ خدا کی دیعہ سے ہے اور خدا کی دیعہ کے دوارہ ہی ہمیں ہماری تک پہنچ رہا ہے اب یہ چار سے چھے بجے کے بیچ بیچ پہ یہ پیرڈ ہے پھر کر بھولے گے حالیلویہ حالیلویہ جیسے جیسے رات بڑتی جاتی ہے گرمی کام ہوتی جاتی ہے اور یہ چار اور چھے کا پیرڈ تھا جس کے بیچ میں واٹکا سے نکل کر آدم اور ہوا یہاوپا کو ملنے جاتے آلیلویہ ہم کیا سوچتے ہیں پرمیشور ملنے آتا تھا دیکھا تو ایسی پرمیشور ملنے آتا تھا آتا تھا سور اپنے سیاسر کو چھوڑ کر پہاڑ موڑ یا پہاڑ کے اوپر لیکن یہاں سے ان کو وہاں پہنچنا ہے سب کو تو ہوں بیٹھے بٹھائی ملے جا بے پھرے ہون سور اپنی چاہید ہے پرمیشور اپنے سیاسر کو چھوڑ کر موڑ یا پردک پر اترتا ہے اور آدم اور ہوا آتا تھا کو چھوڑ کر اس چڑھائی کے اوپر جاتے ہیں اور اس چڑھائی کا نام ہے آدم کی چڑھائی آج بھی وہ باگے ادن شوق ہو جائیں گے آپ لوگ انہیں پتا ہے جب میں یہ پرچار کا رونگ کے باگے ادن آج بھی سمیل کے اوپر ہیں اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں باگے ادن جو ہیں وہ گت شمنی باگ ہے کیونکہ وہ اس باگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راجہ کا باگ ہے اور راجہ صرف یحبہ ہے اور کوئی نہیں ہے بیتر بولے کہ ہاریلویہ 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 پورا کی اور پورا میں نہیں پورا کی اور ایک ادن میں ادن میں ایک وائٹی کا پورا ادن نہیں ادن کے اندر ایک وائٹی یعنی سے ڈلی شاہد تو بہت بڑا ہے پیرا گاڑی چھوٹا سا ہے ہم کہیں گے ڈلی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ٹلی کہاں جا رہے ہیں ٹلی diagnostics پیرا گاڑی جا رہے ہیں تو پورا پیرا گاڑی نہیں ہے ایسے پورا ادن جو ہے وہ وائٹی کا نہیں ہے وہ ایک چھوٹا سا ستھار ہے جو خدا نے آدم اور ہوا کے لئے بنایا اور خدا جب ان کو ملنے آتا ہے وہ ادن میں نہیں آتا وہ باگ میں نہیں آتا وہ اوپر رہتا ہے ان کو چل کر وہاں پہنچنا ہے جیسے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں آتا ہوں آپ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اب تو آر ایسے دھڑو ہے کہ میں گھر گھر آگر آپ لوگوں کو کلام سنو 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 ہاں نہیں خدا سیاسل کو چھوڑتا تھا اور آدم اور ہوا واتیکہ کو چھوڑتے تھے اور ہاں ساری لوگ موسیٰ اپراہام عزاق یکوب نوم سب لوگ اس گشمری باگ کے بشے میں جانت آپ کو پتہ ہے یشو مسیٰ کی کتنی زادی جو جنبی ہے وہ گشمری باگ میں اسے اپنا ٹائم بتید دیا ہے کارک کیا تھا کیونکہ باگ کی شروعات وہی ہوئی اور یشو مسیٰ نے اپنے کھون اور پسینہ ہے وہی پر بہایا تھا کہ جس زمین کے اوپر باگ کی شروعات ہی ہوئی ہے اسی زمین کے اوپر یشو مسیٰ اپنے لہو کو بہا کر اس ستان کو بھی پبیتر کر رہا تھا تو سنے اب یہاں پڑھ رہے ہیں کہ وہ منہ جو ہے اس کے اوپر گرا اس کے اوپر پھر وہ گری اور اسرائیلیوں کو اپنے ٹمپووں سے نکل کر پا جانا ہے کیا کرنے کے لئے ہم سیدھا 2035 ورس کے اوپر آ جائیں گے اسرائیلی جب تک بسے ہوئے دیش میں نہ پہنچے تب تک ارثار 40 ورش تک منہ کو کھاتے رہے جب تک کنان دیش کے سیوانے پر نہیں پہنچے تب تک منہ کو کھاتے رہے تھوڑا سا اوپر پڑھ دیجئے جیسی آگیا یہ حبہ نے موسیٰ کو دی تھی اسی کے انسار حارون نے اس کو شکشی یعنی کی واچہ کے صندوق کے آگے دھر دیا کہ وہ وہی رکھا رہے بہت سے پڑے وہاں لکھا ہے کہ وہ شبید شبید تھا اور اس کا تیشت مدھو کی جا سکتا اور وہے دھنیے کے استعمال شوید تھا اور اس کا سواد مدھو کے پڑے ہوئے پوئے کاسا تھا کیسے تھا؟ مدھو کے پڑے ہوئے بولیے بولیے مدھو کے پڑے ہوئے اب مدھو کو رہنا کہاں پھر مدھو کہاں ملے گا ہمیں کانٹوں کے پینک میں تو خدا نے کہا موسیٰ سے موسیٰ اس منہ کو لے کر بول کیا جو تُو نے صندوق بنایا اس میں رکھ دے اور جب رکھ دیا گیا یہ منہ یادگاری کے لیے کہ انسان کو یاد رہے کہ خدا انسان کے لیے اگر پیٹ بنا سکتا ہے لگا سکتا ہے تو اس پیٹ کو بھرنے کی سامرت بھی بے سکتا ہے پیٹ ضرور پروں نیت نہیں پروں یاد رکھ لو افسی نیت پرنا چونے یا پیٹ نہیں پرنا چونے پیٹ کٹا کے چھوٹا سان کنہ کی چاہیدہ نیت کٹی بٹی وہ پھرتی نہیں جس نے پیٹ لگایا ہے وہ کبھی بھی اسے بھوکا نہیں رکھا پر ہم کیا کریں گے اب تو پیٹ کو نہیں بھرنا ہمیں نیت کو ہمیں نیت کو بھرنا اب ان کی نیت خراب ہے اس سے مندے سے خدا نے کہا ایک دن میں اتنا ہم بھاکے لانا جتنا تم نے خانا ہے اب نیت کے اندر کیا تھا ہے کہیں کام نہ پڑ جائے ہمیں تھوڑا سا زیادہ لے جائیں اور جب زیادہ لے کر آئے ہیں انہوں نے رکھا اور اس کے اندر تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے خدا ہمیں روز کی روٹی دینا چاہتا ہے روز کی روٹی دعا میں بھی کہاں آج ہمیں روز کی روٹی دیں حالیلویہ کیونکہ روز کی روٹی کے لیے پیٹ اسی لیے لگایا گیا ہے اور آتھ کال تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پیٹ برتائی نہیں ہے پیٹ مرتائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ یادگاری کے لیے منعے کو رکھ لیا اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے مدھول سا کیسا مدھول سا ٹھیک ہے نرکمند دوسر ہے ایک سے پانچ جلدی سے پڑی اس سمیں یہہبہ نے مجھ سے کہا یہہبہ نے مجھ سے کہا پہلی پٹیوں کے سمان پتھر کی دو اور پٹیاں گڑ لیں دو اور پٹیاں گڑ لیں اور انہیں لے کر انہیں لے کر میرے پاس میرے پاس آجا پربت کے اوپر آجا اور لکڑی کا ایک سندوق بھی بنوالے اور میں ان پٹیوں پر وہی بچن لکھوں گا جو ان پہلے پٹیوں پر تھے جنہیں تُو نے تو ڈالا اور تُو نے اس سندوق میں رکھنا بس کیا کر رہا ہے جی؟ سندوق میں رکھنا پہلی بات اس نے کہا مننے کو رکھنا دوسری بات اس نے کہا آپ کا پتہ ہے بچن دے دھاری ہوا ہے بچن کو پتھروں کے اوپر لکھ دیا گیا ہے بچن تو آتمی کے ہے لیکن بچن فیزیکہ لبانے گیا ہے اور پتھروں کے اوپر یہوبا نے اس بچن کو لکھ دیا ہے اور موسیٰ کو کہہ دیا اس کو کہاں رکھ دے؟ بچن کے ساتھ کیا ہے بچن کے سندوق میں دیسری چیز گنت کا سترہ دہ ساتھ سے دس وچہ ان چھڑیوں کو موسیٰ نے بچن کے سندوق میں بچن کے سندوق میں یہوبا کے سامنے یہوبا کے سامنے رکھ دیا دوسرے دن موسیٰ بچن کے سندوق میں باچہ کے تنبو میں گیا تو کیا دیکھا کہ حارون کی چھڑی جو لیوی گھرانے کے لیے تھی اس میں کلیاں پھوٹ نکلی اتھار اس میں کلیاں لگی اور پھول بھی پھولے اور پکے بادام بھی لگے ہیں سو موسیٰ ان سب چھڑیوں کو یہوبہ کے سامنے سے سامنے سے نکال کر سب اسرائیوں کے پاس لے گیا اور انہوں نے اپنی چھڑی کو پہچان کر لے لی پھر یہوبہ نے موسیٰ سے کہا حارون کی چھڑی کو باچہ کے صندوق کے سامنے پھر سے دھر دے ساری چھڑیاں جو تھی بارہ کی بارہ چھڑیاں جو تھی کسی چھڑی کے اوپر نہ تو پھول لگیں نہ گلیاں لگیں آپ کو پتہ ہے چھڑی کیا ہے سوکی ہے سوکی چھڑی کے اوپر پھول گلیاں دھدام لگے اس کا عرض ہے وہ سوکی چھڑی کے اندر جیون آگیا ہے کیونکہ بنا جیون کے جس پیڑ کے اندر جیون نہیں ہے وہ تبیہ بھی فربند نہیں ہو سکتا ہم دیکھیں پہلے دو پھٹیوں کو آپ کو پتہ ہیں جب اوپسا لے کر آیا پھٹیوں کو توڑ دیا گیا پھٹیوں کو توڑ دیا گیا تو وہ کیا دکھا رہا ہے کہ یشو مسیح کا ایک دن مرنا ہے یشو مسیح کا ایک دن مرنا ہے اب چھڑی جو ہیں یہ کبر میں لکھ دی گئے اسوں کی چھڑی تین دن کے بعد یشو مسیح مردوں میں سے جیوتا اس کے پر فلونت ہے وہ اور تیسرے نمبر پر جو منع ہے یشو مسیح نے جی مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے آپ کو دکھایا کہ جیون کی روٹی نہیں ہو وہ کبھی بھوٹا پیاسا نہیں ہو یہ ساری چیزیں کس میں ہو رہی ہیں اب پرمیشن حضوری اوپر آتی ہیں اور اس کی نیم جو ہیں یہاں با کے صندوق کی جو نیم ہے حضوری کی نیم جو ہے وہ خدا کا کلام ہے خدا کا بچھر ہے ملکر بورے گے ہارے لیویا ہارے لیویا جلدی سے پڑے پرکاشت کیا کیا رہے آخری بچھر دیکھو کیا لکھا ہے وہاں پر اور یحوowned کو یہاں با کا جو مندر یہاں با کا جو مندر سوارگ میں ہے سوارگ میں ہے میرے wo اس کے مندر میں اس کی وچا کا سندوق کونسا سندوق ملکر بولیں گے حالیلویہ کونسا صندوق نظر لوگوں کو آنے جگہ حالیلویہ آپ کیا سوچتے ہیں یہ بچا کا صندوق چاہے یہ بچا کا صندوق کیونکہ صندوق کی ویلیو صرف انہی چیزوں سے ہے آپ کی تجوری کے اندر پیسہ ہی نہیں ہے تجوری کی ویلیو ہے کچھ آپ کے پاس بینک کے پچاس ایٹی ایم ہے اور بینک میں رپیہ ہے ایک میں نہیں بولیے ویلیو کس کی ہے جس میں رکھی ہوئی چیز جب یہ چیزیں صندوق میں رہی اور جب صندوق کو لے کر لوگ چلنے لگے تو لوگوں نے صندوق کی اگواہی میں اپنے آپ کو اخیر کر دیا صندوق آگے آگے ہیں اور رول اور جیسے ہی صندوق کو اٹھانے والے رکھ جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے میرا ستھان یہاں پر مار گیا ہے اور جیسے ہی صندوق کو رکھتے ہیں تو موسیٰ ایک اونچے شب سے کہتا ہے دو ہزاروں ہزاروں میں دوٹے کے آر دو ہزاروں ہزاروں میں دوٹے کے آر جلدی سے کی اتنی تاثر آئے آخری مجھے پڑھ دیں گے جلدی سے اور جب 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 وہیں ٹھہر جاتا تھا جب جب صندوق ٹھہر جاتا تھا تب 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 موسیٰ کہا کرتا تھا اے یہبہ اے یہبہ ہزاروں ہزار ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ آ ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ آ لوٹ آ کیونکہ موسیٰ جانتا تھا جہاں پر یہبہ کا صندوق ہوگا وہاں پر ہی یہبہ کی حضوری ہوگی میرے کر لیں گے حالیلیہ حالیلیہ آج وچہ کا صندوق آپ ہیں آج وچہ کا صندوق آپ ہیں کیونکہ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے آپ مرے ہوئے یشو کی قواہی دیتے ہیں کہ ہمارا یشو مصیم مار دیا گیا آپ جیوت یشو کی قواہی دیتے ہیں کہ یشو مصیم مردوں میں سے آپ کہتے ہیں کہ جیون کی روٹی یشو ہی ہے اس لئے یشو نے کہا انسان روٹی سے ہی جیوت نہیں رہے گا بار کے پرمیشن کے موقھ سے نکلے ہوئے بار بچے سے جیوی دیتے ہیں براج کا صندوق کون ہے بولیے بولیے آمم جب آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے خدا وہاں پر آ جاتا ہے آلیلویہ پرمیشن وہاں پر آ جاتا ہے بر آپ کو خالی صندوق نہیں بننا ہے وچہ کا صندوق بننا ہے بلکر بولیں گے آلیلویہ 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 ایک کو چنجلدی سے پڑھ دیں گے ہم عبرانیان ہو جائے چار وچہ اس میں سونے کی دھوک دانی اور چاروں اور سونے سے مڑا ہوا وچہ کا صندوق اور اس میں منہ سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان اور حارون کی چھڑی جس میں پھول پھول آ گیا تھے اور وچہ کی پٹیاں تھے وچہ کی پٹیاں تھے کس کے اندر وچہ کے صندوق کے اندر خدا کا کلام بار بار ہمیں اشارہ کر رہا ہے انکر بولیں گے آلیلویہ 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 سونے دھیان سے میں نے آپ کو پہلے بتایا لوگوں نے اس کے اندر چھانکنا شروع کیا آپ کو بتایا مدون مکھیوں کے چھتے کی اور چھانکے کی کیا ہوگا آنک پہ کھاٹے کی کوئی شہد لینے کے لیے ہاتھ ڈالو گے نا ہاتھ پہی کا انہوں نے آنکھوں سے چھاکا آنکھیں جلے گے آپ کیا سنتے ہیں وہ میں نے پکچر دکھا کے آپ کو ایسے کر دیا نہیں یہاں آگئے وہ پکچر ساری وہ شہد یہاں آگیا ہے اور اس شہد کو پانا آنکھیں جلے گا میرے کر بولے گا ہالیلویہ اس کو شہد کو پانے کے لیے جیوان میں پچیاتا توبہ بہت ضروری ہے ایک بار کرنا روحہ تھلال ہے توبہ نہیں چنگی بار بار میرے کر بولے گا ہالیلویہ 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 جلدی سے دو تیر بچن پڑے گے بجے سیدہ انیس کا ساتھ نو سات آٹھ نو جلدی سے یہاں آگیا کی بیوستہ یہاں آگیا کی بیوستہ گھری ہے بہت گھری ہے وہ پرانوں کو پرانوں کو بہال کر دیتی ہے بہال کر دیتی ہے یہاں آگیا کی نیم یہاں آگیا کی نیم بشواش یوگے ہیں سدھارن لوگوں کو بھدی مار بنا دیتے ہیں یہاں آگیا کی اپدیش صد ہے ہردے کو آرندت کر دیتے ہیں یہاں آگیا کی آگیایں نرمل ہیں یہی پریبات اکی ہوئی ہے نرمل ہے وہ آنکھوں میں جوتی لے آتی ہے یہاں آگیا کی بھی پوٹر ہے میں آرند کال تک ستھر رہتا ہے یہاں آگیا کی نیم ستھے اور پوری ریتی سے دھر میں ہیں بہتو سونے سے اور پہت کندن سے بھی پڑھ کر منوہر ہیں میں مدو سے واجبہ کس سے مدو کی بات کسی چل رہی ہے مدو کی وہ یہاں آگیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے مدو سے بھی مدو تو آپ نے کھائی ہوگا مدو جیسی مٹھاس کسی چیز میں نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کلام جو وچن آپ کے اندر ہے وہ مدو سے بھی پھر بہتے ہیں کھڑا ہونا مجھے لگتا ہے ہم مدو تو چھوڑ دیتے ہیں چھتا خالتے ہیں حلیلویہ اگر مدو سے بھی پڑ کر میتھا میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا وچن ہے تو پھر شگر تو ہمیں ہوئی نہیں سکتے حلیلویہ حلیلویہ شگر تو ہمیں ہو نہیں سکتے تو تسی کہوں گے جنو ہو گئی اس کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے شگر ملے کی حلیلویہ حلیلویہ یہاں پر لکھا ہے اس کا وچن سونا سونے سے بھی کندر سونے سے بھی بڑھ کر ہے اس کا وچن مدو جانئے کہ مدو سے بھی بڑھ کر میٹھا ہے پڑا وچن کا بھی مدو سے مدو سے اور ٹپکنے والے چھتے سے بھی بڑھ کر مدو ہے کیسے ہیں جی بڑھ کر ٹپکنے والا آپ کو پھنا ہے جو شہد لیتا ہے وہ جب تک پوری طرح سے شہد اس میں سے نکل لی جاتا اس کے چھتے کو وہ چھوڑتا نہیں ہے بلکر بولے گے حلیلویہ 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 تو پیئے جنوں ہم نے ببول کو دیکھا کیسے شہد وہاں سے لوگ نکال دے آسانی نہیں ہے ایسے ہی خدا کا کلام جو پھلی کر باتیاں میں سکھاتا ہے وہی صندوق جو ببول کی لکڑی سے بنایا گیا اور خدا نے اپنی کلام کو جو شہد سے بھی میٹھا ہے اس میں رکھ دیا ہے اور آج وہ موچا کا صندوق میں اور آپ ہیں جن گھروں میں یہ جاتے ہیں ان گھروں میں آشش آ جاتی ہیں بچڑ کے اندلکہ ہے جب اوجہ نے اس صندوق کو تھامنے کی کوشش کی خدا کہتا ہے کوئی مجھے تھام نہیں سکتا میں تھامتا ہوں حلیلویہ مجھے کوئی تھام نہیں سکتا کوئی تھامتا ہے میں تو نے مجھے کیسے تھام لیا اور لکھا اسی سمیم مر گیا جو خدا کو تھامیں گے نا کھونڈی تھام جائی کبھی خدا کو تھام نہیں کی کوشش خدا کو بولو خدا تو مجھے تھام تو کہے تو میں چلوں تو کہے تو میں رک جاؤں تو کہے تو میں بولوں تو کہے تو میں چھپ ہو جاؤں وہ اسی گاری کے اوپر صندوق کو چھوڑ کر بھاگ ہیں پہلا تیاز تیراند ہے کہ اندر اس طوری کو پڑھ لینا لیکن ایک پروار صندوق کو اجت کے ساتھ لے گیا دین مہینے صندوق اس گھر میں رہا اس گھر کی ہر جیت پر خدا نے آشش دے گیا صندوق جس گھر میں جائے گا اس گھر میں آشش آئے گی کل پتہ نہیں کس کی گھر میں صندوق جائے گا اور جس گھر میں بھی جائے گا وہاں آشش آ جائے گی حالیلویہ بلکر بولیں کہ حالیلویہ یہاں ہم اس لڑی کا دوسرا پاک ختم کرتے ہیں اگلی لڑی میں ہم اسی بابول کی ہے کہ کروس کو دیکھیں گے اور کروس کے اوپر ایک چھتے کو دیکھیں گے اور چھتے کے اندر سے کیسے شہت رکھتا ہے اس پوری تصویر کو دیکھیں گے بلکر بولیں کہ حالیلویہ سب کو شبش لوں اور میں سب ان سارے بھائی بیانوں کو شبش لوں بولتا ہوں جنہوں نے آج ان باتوں کو سن کر ہمارے ساتھ جو سامنے بھید کیا ہے خدا انہیں آشی نے خدا انہیں برکر دے آئے ان سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سارا درطلال ہم یہ سیکھے آنکھے